ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ساپ ہوتا ہے نا وہ خود بل نہیں بناتا وہ چوہے کے بنائے ہوئے یا دوسرے کسی کے بھی بنائے ہوئے گھر میں جا کے آرام سے رہتا ہے یعنی کہ دوسرے کے گھر میں کبجہ کر کے وہ رہتا ہے بھارت میں یوریشیا سے جب لوگ آئے اور یہاں کے لوگوں کے تمام چیزوں پر انہوں نے کبجہ کیا اور یہی پر آ کر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا کاروبار ایک طرح سے تمام جو یہاں کی سنسادن تھے سنسادن پر کبجہ کیا اور اس کے بعد اس کو اپنا بنا کے اسے اپنی طرح سے اس کا استعمال کیا کچھ ایسا ہی انہوں نے یہاں کے تمام سانسکتیک اور تمام دھارمک چیزوں کے ساتھ بھی کیا انہوں نے یہاں کے جو دھرم تھے یہاں کا جو کلچر تھا اس کو اپنا بتا کے اس کو اپنے طریقے سے اس کو پریورتیت کر دیا یہاں تک کی یہاں بھارت میں جو بہت دھرم پہلے سے پچھلیت تھا اس بہت دھرم کو کی جو مرتیاں تھے ان کو بھی اپنی طریقے سے ان کا اس کو بدل دیا اس کی مرتیوں کو بدل دیا اس میں کہیں پر کپڑے پینا دیئے کہیں پر اس کی جو بند آنکھیں تتھاکت گوتم بدھر کی جو مرتی ہوتی وہ آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں ان بند آنکھوں کے اوپر ایک الگ سے آنکھ لگا کر اسے کھلا کر کے اس کو ساڑی پینا کر کہیں لال کپڑا پینا کر کہیں لال رنگ سے پوت کر اس کو بدل دیا کسی کو دیوی کسی کو دیوٹا کسی کو کچھ الگ الگ ناموں سے اس کو انہوں نے بدل کے اس کو اپنے انسار اس کا استعمال شروع کر دیا کچھ ایسا ہی اب ایک بار پھر پریاس ہو رہا ہے بھارت نہیں نیپال میں جہاں پہ لنبینی میں جہاں پر تتھاکت گوتم سے پہلے شدارت جو ہے وہ راجکمار شدارت جہاں پر پیدا ہوئے تھے وہاں اس اس تھلی پہ ان کی ایک طرح سے جس کو جن میں اس تھلی مانا جاتا ہے اس اس تھل پہ لنبینی میں اب یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہا ہے یہ ایک طرح سے اتکرمن کیا جا رہا ہے اور صرف یہی نہیں بھارت میں بھی تمام جو بہت جو گفائیں ہیں جو کندرائیں ہیں جہاں پہ بہت سارے ابھی بھی شلالیک ہیں جہاں پہ ابھی بہت ساری دکاشیاں ہیں مرتیاں ہیں تمام ان جگہوں کو الگ الگ طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے بدلے اور اس کے خلاف ایک سنگٹھن جسے ہم بام سیف کے نام سے جانتے ہیں جسے جس کا نیتویت وامن میں شام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ اتحاس کے جانکار لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی اب اس کرتے کا اب ویروت کرنے کا انہوں نے شروعات کر دی ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ایک راشت ویپی آندورن کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک اعلان کیا ہے جس میں آجن تھا کی بہت غبائے ہیں اس کے اوپر آرے سے اس کے برامنوں کے دوارا پچھلے چھ مہاں مہینے سے illegal طریقے سے اندر گس کر مندیر بنانے کی پرکریہ چل رہی تھی اور بہت پرکیماؤں کو توڑ پر ان کا وکنو تکرن کیا جا رہا تھا اس کے ویروت میں بھی یہ آل انڈیا میں کیاپن آندولن ہے اور تسرا جہاں ہم جس پونہ جلے میں ہے اس پونہ جلے میں زنر بودھگوپائے ہیں اس بودھگوپاؤں کے اوپر منور بیڑے اور ملین دیکھ بوٹے کے یہ دو برامن ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار اکٹرہ میں انہی برامنوں نے بیماکورے گاؤں میں پسات کروایا تھا تو یہ کئی سالوں سے بہت گفاؤں کے اوپر جا کر بہت پرکیماؤں کا بکروتی کرنگ کر رہے ہیں جہاں زنر کی لینیات بھی گفاؤں میں تیو نمبر ساتھ میں ایسا ہوا ہے تو اس کے ویروت میں یہ کاری کرم آل انڈیا میں چل رہا ہے اور اس کے لیے گیاپن آندولن آج دے رہے ہیں انہاں میں ہو سکتا آنے والے سمیں میں لاکھوں لوگوں کا مورچہ کلیکٹور آفیس پر لانے کی بھی ہماری یوزنہ ہے اگر یہ شڑی انترکاری برامن رکھتے نہیں ہے تو پھر بڑے آندولن کی تیاری ہم کریں کچھ ایسا ہی ویروت جو ہے وہ نیپال کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پر ابھی ابھی حال ہی میں موراری باپو کا پروچن ہو رہا ہے اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں کے جو ستھانی جو لوگ ہیں جو بود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہ برامنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر وہ انہوں نے وہاں پر برامنوں کا ویروت شروع کیا ہے ایک طرح سے ان کا یہ ماننا ہے کہ اب ان کے اس ستھل کو ان کے اس دیش پر برامنوں کا قبضہ ہونے کی یہ شروعات ہے اور اس لئے وہاں سے برامن بھگاؤ کے جو ایک محیم ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ نیپال میں بھی جو ہے انہیں برداشت نہیں کیا جا رہا ہے ہے کیونکہ قرط ویسے ہیں موسیقی 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 موسیقی